اکام ہوگی یہاں جب عدالت کہتی ہے اسے گرفتار کیا جائے تو پولیس یہاں سے پکڑ کر ہتھ کڑی لگاتی اللہ ہم سب کو اس ناکامی سے بچائے یہ سب کچھ ہونے والا ہے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کہیں آنکھیں بند کر کے نموت آجائے جب اس کی نیکیاں کم پڑھیں گی تو مردہ ہی عورت اللہ کا اعلان ہوگا خضو ہو گرفتار کر لیا جائے یہاں پولیس آتی ہے یہاں ہاتھ کڑ لگتا اللہ کی پولیس آئے گی یہاں سے نہیں پکڑیں گے مجھے دیکھیں یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں ایک فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گیا یوں کرے گا یہ سارا جبڑہ نکل کے وہاں تک چلا جائے گا اور ایسے گرے گا کلابازیاں کھا تو پھر اٹھ کے کہے گا رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کرے کسی عورت کی ناکامی کا فیصلہ ہوا تو اس کے موں میں ہارڈ نہیں ڈالیں گے اس کے سر کی چوٹی سے پکڑ گا جھٹکا دیں گے وہ ایسے کلابازیاں کھاتی گرے گی پھر اٹھ کے کہے گی رحم کرو وہ پھر کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں اللہ 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 ہاتھ دیا جائے گا جلو تو سیدھا بھی ہاتھ کرے گا تو الٹے ہاتھ میں جائے الٹے ہاتھ میں جائے تو گئے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیا ہے میرا پیپر مجھے نہ پکڑایا جاتا لیتہا کانت القاضیا اری موت کہاں مر گئی آجا مجھے موت دیتا وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَا مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ تھا کہ میرا بھی حساب ہونے والا ہے مَا أَغْنَعَنِّي مَالِيَا میری دولت کہاں گئی حَلَا قَعَنِّي سُلْطَانِيَا میری طاقت کہاں گئی اوپر اسے کہا جائے گا خُضُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِي مَصَلُّوهُ ڈال دو جیل میں اس کو پکڑ دو یہ ایک روخ ہے ایک دوسرا روخ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَا ٹورانٹو میں رہو مدینے میں رہو قانون ایک ہے جگہ کا تقدس یقیناً ہے مکہ اور اس کے باقی مدینہ اور اس کا علاوہ ایک تو نہیں ہے قانون ایک ہے مدینے میں رہ کر بھی وہی قانون ہے ٹورانٹو میں رہ کر بھی وہی قانون ہے یہاں قانون توڑے یا مدینے توڑے جرم ثابت ہے یہاں قانون کو پورا کرے وہاں پورا کرے عزتوں کے دروازے کھلیں وہ کیا قانون ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو ٹورانٹو میں رہتے ہوئے اس دن کو یاد کرتا رہا کرتی رہی کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے مجھے اپنے ہر بول کا جواب دینا ہے ہر کیے کا جواب دینا ہے وَنَهَا نَفْسَنِ الْحَوَا لہٰذا وہ ہر جگہ اپنے آپ کو روکتی رہی اپنے آپ کو روکتا رہا اپنے آپ کو بچاتا رہا اپنے آپ کو بچاتی رہی نتیجہ کیا نکلا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هَيَ الْمَعْوَا آج پھر خوبصورت آلی شان زندگی اس کا مقدر ہے جب اس کی نیکییں بڑھیں گی تو اعلان ہوگا فلان فلان کا بیٹا بیٹی قَدْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَسَّعِدَ سَعَادَةً لَا يَشْكَى بَعْدَهَا أَبَدَهَا فلان فلان کا بیٹا بیٹی کامیاب مبارک عزت مبارک میں اور آپ جب حساب کے لئے پیش ہوں گے قد یہی ہوگا جو اب ہے ٹھیک ہے جب اعلان ہوگا کہ کامیاب تو یہ ایک دم ایسے اسے کرین میں سے ڈنڈا نکلتا ہے ایسے پوری پورا جسم تیزی سے بڑھے گا اور جس ہائٹ پر حضرت آدم اور حوہ کو اللہ نے بنایا تھا اس ہائٹ اور اس لیول پہ لے جائے گا وہ ساٹھ ہاتھ ایک سو تیس فٹ بنتے ہیں اللہ نے مردوں میں یوسف علیہ السلام کو سب سے حسین بنایا یہ تو بہت لوگوں کو معلوم ہے عورتوں میں کون سب سے حسین ہے یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے وہ حضرت حوہ ہیں جنہیں اللہ نے سب سے حسین بنایا تو ان کا قد ایک سو تیس فٹ پہ جائے گا اور ایک دم میرے اللہ کی طرف سے رشمی لباس پہنایا جائے گا ایک دم ایسے نہیں پہنے گا وہ ایک دم جسم پہ ظاہر ہو گا سر پہ جائے گا اور اس کا پیپر اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہے گا جاؤ خوش خبری سناو سب کو کہ میں پاس ہوگی جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو وہ ایک نعرہ لگائے گا جیسے ہم خوشی میں نعرہ لگائے گا وہ ایک نعرہ لگائے گا اس نعرے کو قرآن نے اس کی خوشی کی آواز کو قرآن نے ایک لفظ بنا دی لفظ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ کہے گا وہ کہیں گے کیسے کیسے پاس ہوگی وہ کہے گا رہے بھائی میں نے ٹورانٹو میں وہ نہیں کیا جو سارے کر رہے تھے میں نے وہ کیا جو اللہ چاہتا تھا میں لگا رہا میں تیاری کرتی رہی میں تیاری کرتا رہا لہٰذا میرے اللہ نے مجھے اس کا سلح دیا ہے اب یہ اپس میں گفتگو ہو رہی ہے اوپر سے اللہ کی آواز آئی کی خوش خبری کی آواز میرے بندے بندے کو ایک خوبصورت زندگی مبارک دیکھو آپ خوبصورت زندگی کی تلاش میں یہاں پہنچے ہو دال روٹی تو پاکستان میں بھی مل جانی تھی لیکن لوگ خوب سے خوب کی تلاش میں آگے سے آگے جاتے ہیں آگے سے آگے جاتے ہیں دوبائی جاتے ہیں دوبائی سے یہاں سعودیہ جاتے ہیں سعودیہ سے یہاں ابو زو بھی گئے وہاں سے یہاں خوب سے خوب کی تلاش انسانی نیچر ہے فطر ہے اللہ نے مانا بھی نہیں کیا ہے لیکن یہاں کی ایک مشکل ہے کہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جب زندگی کچھ روپ دھارتی ہے تو شام ہو چکی ہوتی ہے جب انسان کچھ لینے کی سٹیج پر آتا ہے کہ اب میں سٹل ہو گیا ہوں تو زندگی اب سٹل ہو چکی ہوتی ہے چند صبحیں باقی ہوتی ہیں چند شامیں باقی ہوتی ہیں یہاں کی انسان کی ایک بے بسی تو یہ ہے کہ اس کے پاس اسباب بہت تھوڑے اور اس سے بڑی بے بسی یہ ہے کہ اس کے پاس عمر بہت تھوڑی ساٹھ ستر سال میں کیا کچھ کروڑے شیرشاہ سوری کی بات مجھے یاد آتی ہے جو ہر انسان کے اوپر فٹت جب دہلی کو فتح کیا تو اس کی عمر ساٹھ سال تھی تو اس نے ایک آہ بھری اور کہا ہائے افسوس میرے پر حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج ڈوبنے والا ہے چھے سٹھ سال کی عمر میں موت آگئی کالنجر کی فتح میں یہ اس وقت ساری دنیا کے انسانوں کی بے بسی ہے میں اب سٹل ہو گیا ہوں نیچے سے اللہ اللہ پھٹا کھینچ لیتا ہے یہ پوری دنیا کے انسانوں کی ٹریجڈی ہے چلو ایک بچہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے اور ساری زندگی کوئی دکھ نہیں دیکھتا اس کے پاس بھی کتنی عمر ہے سوٹ سال ستر سال بڑا پہ میں تو خود اولادیں دعائیں مانگتیں یا اللہ ابا جی دی ہن خیری کر لے یعنی پھر مگروہ لے جاوے دعا کرو ابا جی سوکھے ہو جائیں امہ جی سوکھے ہو جائیں مطلب ہن ساڑی جان چھڑے تے گاں جاوے اولادیں دعا مانگتیں ہیں کہ مر جائیں کیا زندگی ہے لیکن انسان کی فطرت ہے یہ جنت کے لیے ڈیسائن ہے تو اگر یہ ہوتا کناتوالا تو جنت کے مزے کون لیتا تو اس کے اندر اللہ نے ایسی خواہشات کا ایک جنگل اگایا ہے اور آگے اتنی سی زندگی دیا اتنا سا ٹائم دیا اتنے سی اسباب دیا ایک ڈیل کی ہے جو میں کہتا ہوں یہاں تم کر دو پھر جو تم چاہتے ہو سب کچھ آگے میں کر دوں گا آپ کی برکرس ایک حدیث بھی بڑے زمانے بعد یاد آگئے میرے بند ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے تو جو چاہتا ہے تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا چاہے تو ٹورانٹو میں رہے اور چاہے تو کیمرون میں رہے اور تیرا اللہ جو چاہتا ہے وہ سب کے بغیر سب کچھ کر لیتا ہے ما شاء اللہ ہو کام لہٰذا ایک کام کر فَإِن سَلَّمْ تَلِي فِي مَا أُرِيد جو میں کہتا ہوں وہ تُو کر دے پھر تُو کیا کرے گا کفی تو کفی ما تُرِيد پھر جو کچھ تُو چاہے گا میں وہ کر دوں گا تو اللہ کی طرف وہ کہے گا ہاں امقرعو کتابیہ پیپر دیکھو آس ہو گیا کیسے ہوئے قطیاریک اِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا تو اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ میرے بندے کو وہ زندگی مبارک ہو جسے وہ دنیا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبر میں چلے گی دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے یہ پریشانیوں کا گھر ہے زندگی کی خوبصورتی اندر ہے اندر ہے باہر نہیں اندر ہے زندگی کا حسن اندر ہے کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو ڈپریشن والے سے پوچھو دنیا کیسی خوبصورت ہے وہ کہے گا آگئی آگئے سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی زندگی کا حسن بھی اندر ہے بدصورتی بھی اندر ہے باہر کچھ بھی نہیں ہے تو اب وہ اعلان ہوگا میرا بندہ میری بندی تو جس خوبصورت زندگی کو ڈھونڈتا تھا وہ اب میں دے رہا ہوں فہو فی عیشت فاضیہ کہاں فی جنت عالیہ عالی شام جنت کیا ہے اس میں قطوفہ دانیا پھل کھانے پینے تیار کوکنگ پوری جنت میں کچن کوئی کمال کوئی پریشر ککر کوئی نہیں کوئی ڈونگا کوئی نہیں کوئی فریج کوئی نہیں کوئی ٹائلٹ کوئی نہیں کوئی واشنگ مشین کوئی نہیں ایک چھوٹا سا بیگ بھی کوئی نہیں کپڑے رکھنے کے لئے سبحان اللہ کیا زندگی میرے اللہ نے بنائی کلو وشربو ہنیہ کھاؤ کوئی بیماری نہیں پیو کوئی بیماری نہیں کھاؤ پاخانہ نہیں پیو پشاب نہیں ہنیہ مزے سے جو تم ٹورانٹو میں اللہ کو راضی کر کے آج آج مزے کرو میرے بھائی بہنوں یہ سب کچھ آگے میرے رب نے نظام بنایا ہے اس میں سے مجھے آپ کو گزرنا ہے اس کی تیاری کے لئے اللہ نے ہمیں یہاں موقع دیا ہے کہ ہم یہاں وہ کر دیں جو اللہ چاہتا ہے اللہ کا شوق ہے اس نے ہمیں سب سے بڑی دولت دی سب سے بڑی نیکی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول یہ سب سے دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے اللہ نے ہمیں اس سے نوازا سب سے بڑا کفر اور شرک اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اس کا انکار اس کی ذات کا شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا سب سے بڑا اس کی ذات کا انکار اس کی ذات میں شریک کو ٹھہرانا یہ سب سے ایک بددو آکے نا بیت اللہ کو پکڑ کر کہنے گا یا اللہ لَمْ نَعْسِكَ فِي مَا فِي اَحَبِّ الْأَشْيَاءِ لَيْكِ یا اللہ جو چیز تجھے سب سے پسند ہے نا اِنَّا اَتَعْنَاكَ فِي اَحَبِّ الْأَشْيَاءِ لَيْكِ جو چیز تجھے سب سے پسند ہے نا وہ ہم نے تیری مان لی لا الہ الا اللہ محمد رسول وَلَمْ نَعْسِكَ فِي اَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ لَيْكِ اور جو تجھے جس سے سب سے زیادہ نفرت ہے یا اللہ اس کو بھی ہم نے دور کر دیا شرک اور کفر فَخْفِرْ لَنَا فِي مَا بَيْنَ ذَلِكِ اس کے درمیان ہماری کچھ لچ گچے معاف کر دیں تو اللہ نے ہم پر کرم کیا اس نے ہمیں ایمان کی دولت بخش کفر سے ایمان میں آنا کوئی آسان کام ہے ہماری جماعت تھی سوات میں ایک نوجوان سے بات ہوئی تو سنت رہا فرکن لگا معاف کیجئے میں ہندو ہوں مجھے پتہ ہے میرا مذہب کچھ نہیں ہے پتھر کی پوزہ ہے اگر میں مسلمان ہوتا ہوں مجھے ستر رشتے توڑنے پڑیں گے اور میں اکیلی جان ہو جاؤں گا اور کوئی مسلمان مجھے سنبھالنے کے لئے تیار نہیں ہوگا تو مجھے پتہ ہے میں غلط ہوں میں بندھن میں جکڑا ہوں تو اللہ نے ہم پر کرم کیا ہمیں بڑے امتحان میں نہیں ڈالا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا آگے آسان ہے مسئلہ چند عبادات ہیں کوئی زیادہ تو نہیں ہیں پانچ وقت نماز ہے کیا مشکل ہے ایک لوٹا پانی دس منٹ چاہیے نماز کے لئے روزہ سال کے بعد ہے اس میں بیمار کو گنجائش ہے مسافر کو گنجائش ہے حج اور زکاة مالدار کے لئے غریب کے لئے نہیں ہے یعنی کتنا آسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے زندگی کو اور باقی زندگی میں جو چوبیس گھنٹے کی زندگی ہے اس میں دو تین باتیں بتاتا ہوں میں کر لوں آپ کر لیں یہ مصطورات کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کر لیں میرے نبی نے کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے عبادات اخلاق اخلاق کا چپٹر بڑا بھی ہے مشکل بھی ہے عبادات کا چپٹر چھوٹا بھی ہے آسان بھی ہے اور عبادات اللہ کے فضل عبدالکسارے نماز کے لئے وہ کہاں کہاں سے وہ مصطور آدمی آپ بھی ہیں مچارا مستید